اگرس کرانتی کے تمام ہمارے مہنائک اور راج پتا مہتما گاندی کے آبھان پر جو انگریزوں کو بھارت چھوڑو آندولن کا آبھان ہوا تھا ان تمام نیتاؤں کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں ساتھی ساتھ ان انگینت شہیدوں کو بھی یاد کرتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمیں دیش آزاد ملا ہے آزادی کی لڑائی میں جن لوگوں نے بھی یوگدان دیا ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں بھارت چھوڑو آندولن سے جڑ کر کے عام لوگوں نے اتنا آندولن کھڑا کر دیا کہ انتو گتوہ انگریزوں کو بھارت چھوڑ کر کے جانا پڑا جو راش پتہ مہاتمہ گاندی اور ہمارے سندہ سنانیوں نے اور خاص کا سماجوادی لوگوں نے جو سپنے دیکھے تھے وہ آج بھی سپنے ادھورے ہیں آج دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں گریبی میں بروزگاری میں پریس کی آزادی میں لوگتنٹ کے گنتی میں یا جو سبدھائیں ملتی ہیں عام جنتہ کو وہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو راش پتہ مہاتمہ گاندی اور سماجوادیوں نے سپنے دیکھے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں ان گیارہ سنکلپوں کے ساتھ لگاتار سماجوادی لوگ کام کرتے رہیں گے جس سے نہ کیول اتر پردیس بلکہ دیش کی جنتہ کو ہم آگے بڑھا سکیں انہیں خوشالی کے راستے پہ لاسکیں میں ایک بار پھر راش پتہ مہاتمہ گاندی جیب پرکاس جیر آکٹر رامنو لوہیا اور تمام لوگ جنہوں نے ہمیں آجاد بھارت دیا آجاد بھارت کے بعد جو ہمیں سمیدھان ملا لوگتنٹ ملا اس کو مجبوط بنانے کی لگاتار ہم لوگ کام کرتے رہیں گے مجھے خوشی اس بات کی کہ بھارت چھوڑو آندولن میں اگر اس کے اتحاس میں ہم جائیں گے تو اس دیش کی ہندو مسلم اور سوی ورگوں نے مل کر کے دیش کی آجادی کے لیے سنگھرز کیا لڑائی لڑی اور اس کا پرڑام یہ ہوا کہ ہمیں اپنا سمیدھان بابا ساہب بھیمرا مل کر جین دے دیا یہ آج ستہ میں وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے بھارت چھوڑو آندولن کا بروت کیا تھا بحثکار کیا تھا ان لوگوں سے اگر کوئی بات آپ پوچھو گے آپ اس کونے کی بات پوچھو گے اس کونے کا جواب دیں گے جو صدن میں ہیں سوال یہ تھا کہ جو نئی پولیسی لائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے پچھلے پانچ چھ سال میں اور خاص کا دوہجار سترے سے لے کر کے دوہجار بائیس تک پندرے سال کی ایج گروپ کے جو بچے ہیں جو نئی پیڑی آ رہی ہے اس کے بھوش کے لیے اس کے روشگار کے لیے اس کی نوکری کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھائے ہیں کیا نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کے تحت ان کا بھوش سے بہتر ہو سکتا ہے یہ سوال تھا سوال آبادی کا نہیں تھا سوال یہ تھا کہ بھروشگاروں کو روشگار دیں گے آپ کے نہیں دیں گے اور ہمارے مکہ منتری تو مہان ہے ان سے پوچھو گی نوکری روشگار کہاں ہے تو وہ انیمپلائیمنٹ ریٹ بتاتے ہیں جس مکہ منتری جی کو یہ نہ پتا ہو انیمپلائیمنٹ ریٹ کیا ہے اور انیمپلائیمنٹ ریٹ کیا ہے اس سے روشگار کی نوجوان کیا امید کرے گا اور پھر جو مکہ منتری اپنے ادھکاریوں کو نکار دے ایک بط ببھاگ ہے اس کے ادھکاریوں کی نہیں سننے والے پلاننگ کمیشن پلاننگ نیتی آیوگ یا نیتی آیوگ کے بعد جو اسٹیٹ کا اپنا ببھاگ ہے کیا وہ بھی ادھکاری انیفیشنٹ ہیں یہ جو آئی ایس کی بڑی بڑی ٹریننگ پا کر کے بیٹھے ہیں وہ سب بیکار ہیں کیا آپ ایک امریکہ کی کمپنی کو لا کر کے اس کو تین سو کروڑ روپے کا بھکتان کر رہے ہیں آپ کیول اس لیے کہ اتر پیدیس کی اردھ ببستہ کیسے بہتر ہو سوچئے اپنے منتریوں پہ بھروسہ نہ ہو جس کو اپنے ادھکاریوں پہ بھروسہ نہ ہو اپنے بط بھباگ پہ بھروسہ نہ ہو نیتی آیوگ پہ بھروسہ نہ ہو کسی ایکسپرٹ پہ بھروسہ نہ ہو یونیورسٹیز کے جو بڑے بڑے وائس چانس ہو انہوں پہ بھروسہ نہ ہو اور بھروسہ کس پہ تین سو کروڑ روپے دے کر کے ایک کمپنی کو لا کر کے اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو ان سے کیا امید کر سکتے ہو آپ آپ سے پوچھیں آج تک وہ کہیں گے کل تک ہم پوچھیں ابھی تک کیا ہوا تو وہ لیں گے پرسوں تک کیا امید کر ہوگے ان سے کون نہیں جانتا ہر دن ایک 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 ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے لوگ کی جان جاری ہے جس کے لیے پردھان منتیج نے کہا ہو کہ ہم پہ ٹھوس یوجنا ہے سڑکوں پہ جانور نہیں گھومیں گے بتاؤ جانور ختم ہو گئے انویسٹمنٹ کہاں ہے آج جب ہم یاد کر رہے ہیں اپنے مہاپورسوں کو راشپتہ مہاتما گاندی جی کو یا اس سمیہ جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی انہوں نے کیا نہیں سپنے دیکھے ہمارا آخری آدمی خوشہ لو آخری وقتی خوشہ لو ہم دیش کو کہاں لے جا رہے ہیں دیش میں ایک کانون آیا تھا جو پرائیویٹ کمپنی تھی وہ سرکار بن گئی تھی برٹین میں وہاں کی لوگ سوان وہاں کی پارلیمنٹ میں ایک کانون پاس ہوا اس کے بعد کمپنی سرکار بن گئی اور آپ دھیرے دھیرے دیکھو گے سرکار کمپنی بنتی چلی جا رہی ہے آپ کے ائرپورٹ بگ گئے آپ کی پرائیویٹیشن ہششیت میں آ رہا ہے بڑے بڑے جب بگ گئے تو آپ کیا بیچ رہے ہیں سی ایس سی کیا بیچ رہے ہیں ڈیری کیا بیچ رہے ہیں چھوٹے موٹے گیسٹ ہاؤس کیا بیچ رہے ہیں منڈی جس سرکار نے اپنے پورے چھ سال کے کارکار میں ایک منڈی نہ بنائی ہو جس نے ایک جلا سپتال نہ بنائی ہو کیا اس سے امید کرو گے راشپتہ مہدوہ گاندی کے دیکھے ہو سپنے کو پورا کریں گے بابا ساو بھیمراہ ملکن جی سمیدھان کو دیا اس کو مانیں گے یا سماجوادی نیتاؤں کا جہ پرکار جی ڈاپٹر ڈامر لہیا یا جو نیتہ جی راستہ دکھا ہے اس کو آگے بڑھائیں گے کیا امید کرو گے ان سے اس لئے ایک بار پھر ہم اپنے سبھی لوگوں کو یاد کر کر کے اور جس طریقے سے ہندو مسلم ایکتہ کے ساتھ انگریزوں کو بخائے گیا تھا آنے والے سمیہ میں ہم سب لوگ ایک ہو کر کے کسان، نوجوان، بیپاری ماتائیں، بہنیں اور سبھی ہندو مسلم بھائی ایک ہو کر کے اس بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کا کام کریں گے اور ان گیارے سنکلوں پر ہم لوگ کام کریں گے جہاں انڈیا اور پی ڈے مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش سے ہٹانے کا کام کریں گے سنکر صدر میں ابھی تک ایڈی نہیں پہنچے آپ کیا کہیں گے کیا آدمی ہو آپ بھی ارے ان سب سے ہم لوگوں کی بہت پرانا گڑوندن ہے تی تیس سال پرانا گڑوندن ہے سی بی آئی سے ایڈی سے انکم ٹیک سے ارے گڑوندن ہے اگر بی جے بی کا گڑوندن ہے تو ہمارا بھی گڑوندن ہے آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ ریور فرنٹ جنہوں نے کہا ندیاں ساپ کر دیں گے ریور فرنٹ کیسا برباد پڑا ہوا ہے بتائیے آپ جب ان کو اپنے آئیوجین کرنے ہوتے ہیں تو ساپ سترہ کر لیتے ہیں کیا آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ نے اور پھر آپ کی حمد نہیں ہوتی یہ پوچھنے کے لیے نیلخنڈ میں گئے اور کہا کہ میزائل بنیں گی بتاؤں میزائل کب بنیں گی آپ بتاؤں میں کوئی اگر میزائل بن گئی ہو تو بتاؤں میں کیا آپ نہیں بتا آپ کو اور اسی لئے ڈیلوائٹ کو تین سو کورٹ دے دیئے اور آپ کو بھی پیکیز دے دیا اسی لئے آپ بھی ڈیفرنشیٹ نہیں کر رہے ہو کہ میں نے سوال کس پہ پوچھا تھا میں نے یہ پوچھا تھا کہ پندرہ سال کے ایج گروپ کے جو بچے ہیں ان کے بھویس کے لئے کیا سوچ رہے ہیں آپ آپ ایک طرف تو ٹیبلٹ دینا چاہتے ہو لیپٹوپ بھول گئے آپ تو آپ آبادی پہ بات کرنا چاہتے ہو جس دن آپ پڑھا لکھا دوگے اور نوکی روزگار دے دوگے اسی دن آبادی کم ہو جائیں گے سماجوادی باڑی جیتے گی جب مقصد تھی اسے روزگار کا پوچھو تو آبادی بتاتے ہیں اسی لئے چناؤ آ گئے ہیں اسی طرح کی ریپورٹ آئیں گی میں چاہتا ہوں آپ اپنی پریس میں لے جاؤں ان کو بھی کبھی کبھی ویکتگت اور پریوارک کچھ اس طرح کے مسئلے ہوتے جس وجہ سے کئی لوگ نہیں صدن پہنچ پاتے ہیں انڈیا اور پی ڈی اے انڈیا کے انڈر پی ڈی اے پی ڈی اے کی گیارہ سنکل آپ نے بتایا ہے پی ڈی اے کی نئی پریوارک ڈی اے کی گیارہ سنکل آپ کو جنیشو میس پاک جانا چیئے جنیشو میس جی کی پرتیمہ لگی ہے انہوں نے اپنا پورا جیوان گجار دیا پی ڈی اے کے پکش میں موہن سنگ جی پورا جیوان انہوں نے لگا دیا پی ڈی اے کو آگے بڑھانے میں بربوشن تیواری جی ایک لمبا اتحاس ہم اتبادیس کا اور سماجوادیوں کو بتا سکتے ہیں پی ڈی اے پہ کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ یہ پی ڈی اے والوں کو شودر سمجھتی ہیں اس لئے پی ڈی اے کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جنہوں نے بولا ہے ان سے کہیے کہ وائس چانسلر میں پی ڈی اے کہاں ہے جتنے بھی وائس چانسلر کا اپوائنمنٹ ہو رہا ہے اس میں پی ڈی اے کہاں ہے سرکار بتا دے ہمیں موسیقی